اسلام علیکم دوستو ابھی آیا تھا آپ کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے تو زائدہ کہتی ہیں آج کل تمہاری امی کے مزاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے کچھ دنوں کے بعد دعور پھر سے مام سے ملنے آیا اس دفعہ دعور مام کے لیے ایک تفعہ بھی ساتھ لاتا ہے اور مام کا حال پوچھنے کے بعد اس سے کہتا ہے مامی کا موڑ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اس وقت تو تم نے بتایا تھا وہ نویرہ کے وجہ سے غصے میں تھی مگر مجھے تو بات کوئی اور ہی لگ رہی ہے اور مام تو یہی چاہتی تھی دعور کو بتا کے اس کے دل میں اس کی والدہ کے لیے نفرک پیدا کرے مام کہتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی اس لیے نہیں بتا پائے اس دن پھوپو جان آئی تھی اور انہوں نے امی سے شکایت کی کہ امی آپ کو ہمارے گر آنے سے روکیں یہ سن کے دعور کے دل میں اپنی والدہ کے لیے محل پیدا ہو گیا ادھر دوسری طرف نویرہ جب اپنی والدہ کے پاؤں تباہ رہی تھی تو مام اپنی والدہ کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے چاہتی آپ پھوپو سے بدلہ لے سکیں اور کہ آپ نے چاہتی دعور پوری طرح سے آپ کی مٹھی میں آ جائے اور آپ پھوپو کا دل اسی طرح سے جلائے جس طرح سے انہوں نے آپ کا دل جلایا تھا اپنی لادلی بیٹی کی یہ سب باتیں زائدہ کے دل کو لگی اور انہیں بھی لگا ہاں بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے ادھر ماں ہم نے اپنی والدہ کو بدلہ لینے کے لیے اکسایا تو دوسری طرف دعور کو اپنی والدہ سے متعلق بدزن کیا کیا مانک یہ سب چالیں کامیاب ہو پائیں گی رائے کا ازار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ